پاکستان میں ان دنوں ترک ڈراما ارتگرل غازی کے چرچے عام ہیں چھوٹا بڑا ہر کوئی اس ڈرامے کو زوک و شوک سے دیکھ رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی خواہش پر ترکی کا ریکارڈ یافتہ ڈراما ارتگرل غازی پی ٹی وی سے نشر کیا جا رہا ہے ویسے تو اس ڈرامے کا ایک ایک کردار اپنی مثال آپ ہے لیکن ڈرامے کی ہرون حلیمہ کی اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی نے بھی سب کو گرویدہ بنا لیا ہے اسی لیے بہت سے مدہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حلیمہ سلطان دراصل کون ہے ارتگرل میں اہم کردار ادا کرنے والی اداکارہ کا اصل نام عصرہ بلجیک ہے عصرہ انیس سو بانوے میں انکرہ میں پیدا ہوئیں انہوں نے استمبول کی بلکین یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اب استمبول سے ہی لا کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں عصرہ بلجیک نے اداکاری کا آغاز ہی ارتگرل غازی سے کیا ارتگرل میں انہوں نے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک کام کیا اس وقت عصرہ کا شمار ترکی کی مقبول ترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے اب تک عصرہ کئی ترک ایوارڈ وصول کر چکی ہیں عصرہ کی پاکستان میں بھی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے عصرہ اداکاری کے علاوہ موڈلنگ بھی کرتی ہے جہاں بھی ان کے انداز کو خوب سراہا جاتا ہے دوہزار سترہ میں عصرہ نے ترک فوٹبالر گوخان طور سے شادی کر لی اداکارہ عصرہ نے پچھلے سال جنگ کی حمایت کرنے پر فریانکہ چوپڑا کو خوب کھری کھری سنائی تھی ان کی ایک انسٹراغرام پوسٹ خوب وائرل ہوئی تھی عصرہ نے لکھا تھا کہ محب الوطن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنگ کو بڑھاوا دیں فریانکہ سے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اداکارہ نے کہا تھا کہ پاکستان اور پاکستانی ہمارے دل میں بستے ہیں ان کی طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے والے کا مو توڑ دیا جائے گا اس کے علاوہ مسلمان لڑکی کی بیستی کرنے پر بھی عصرہ نے فریانکہ کو خوب لطاڑا تھا ارتگرل غازی دنیا کے ساٹھ ممالک میں دکھایا جا چکا ہے اور اب یہ پاکستان میں بھی دکھایا جا رہا ہے ارتگرل غازی کو تیرمی صدی میں اسلامی فتوحات کے حوالے سے خاصی اہمیت حاصل ہے